بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین چھپکلی ایک رینگنے والا جنوار ہے جو ہمارے گروں میں عموماً پایا جاتا ہے چھپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے خیر جو بھی ہے چھپکلی ایک ایسا جاندار ہے جس کو دیکھ کر ہر انسان ہی کرہات محسوس کرتا ہے خاص کر گھر کی خواتین کے لیے تو چھپکلی والے کمرے میں سونا بھی محال ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چھپکلی کو مار سکتے ہیں یا نہیں اگر مار سکتے ہیں تو کیا ہمیں ثواب ملے گا اگر ثواب ہی ملے گا تو پھر کیا ہم چھپکلی کو ڈھونڈ کر بھی مار سکتے ہیں کیا چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو بات شروع کرتے ہیں کہ چھپکلی اس دنیا میں کیسے آئی ہے اس بارے میں ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تذکرہ اولیاء میں منصوب ہے کہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چھپکلیوں کو مارا کرو چھپکلیوں کے مارنے کا حکم دیا یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر ہونکے مارتی تھی چھپکلی واحد خلقت ہے جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جنور اس آگ کو بجانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ خوش ہو کر اس آگ کو بڑکا رہی تھی تب ہی اللہ نے اس پر لانت بیج دی اور اسی لئے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بگانا گناہ نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ اس زمین پہ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے نخوش ہیں اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دے گی ان میں ایک چھپکلی اور اس خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پہ چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا اور وہ دن با دن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مسل بنا دیا یہاں اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ نے زمین پہ عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا سوائی کشکے کہ صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے وہ زمینوں اور غاروں پانی میں چھپ گئے جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بہض بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھے یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈالی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا گیا تب ہی اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپ گلی کو مارنے کا حکم ہے ایک موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چھپ گلی کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے اس کے لیے سو نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں دوسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم اور تیسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چھپ گلی کو مارنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے اس کا شریعت متحرہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے یہ لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے چھپ گلی ایک موزی جانور ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کبھی کبار وہ کھانے میں اپنا لہاب یعنی دھوک ڈال دیتی ہے یا کھانا جھوٹا کر دیتی ہے جو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا کرتا ہے جس سے انسانی موت بھی ہو سکتی ہے جب اس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان کو اس کی احضاء سے بچایا جا سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سامپ مارا اس کے لیے ساتھ نے کی ہیں اور جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے ایک نیکی ہے اس لیے دوستو اس موزی جنوار کو گھر سے بگانا اور اسے مارنا جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کی اجازت بلکہ حکم دیا ہے اور اس کے مارنے پر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے یہاں تاکہ اگر پہلی ضرب میں مار دیا جائے تو اس پر ثواب کی بڑی مقدار بیان کی گئی ہے دوسری ضرب مارنے پر اس سے کم ہے اور تیسری میں اس سے کم ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ خدا ہم سب کا حامی و ناصر و خدا حافظ